اس میں ایک ایک بندہ ان کے گھر کا نوکر تک ایک ایک بندہ سب ملزم ہے سب کے سب ملزم ہے اسی ٹائم ہمارا پہلا لفظ ہی یہی تھا کہ یہ سیٹ نہیں ہے یہ تو مرڈر ہے وہیں پہ ہمارا شور شروع ہوا جس وجہ سے ان لوگوں کی ہاتھا پہ ہمارے مردوں کے ساتھ شروع ہوا لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو سوکن ہیں مدیہہ یا جیون شاہ وہ لوگ کیا وہ سو رہے تھے یا وہ گھر سے باہر تھے وہ بھی بیچ میں شامل تھے باقی جو سوکن کی کوششیں کرتا ہے وہ بندہ بچتا نہیں ہے وہ سوکن کرتا ہے وہ سوکن کر ہی لیتا ہوتا ہے اس کی گفتگو تو صاف یہ ہے کہ میں نے مرڈر کیا ہے وہ تو آدمی بے وکوف تھا ہمارے ساتھ اس کی سلام دعا تو تھی نہیں اس کو ہماری فیملی کے بیک گراؤنڈ کا کیا پہلا اس کے ساتھ ادھر توجہ زیادہ تھی وہ چاہتی تھی کہ میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ نہ ہاتھیں سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ میں اس طرح کا کچھ سین دیکھوں گی ہمیں اس کی ڈیتھ کی تو نیوز ملی تھی لیکن مجھے تھا کہ شاید وہ بیڈ کے اوپر ہو وہ آدمی اتنا غلیص تھا کہ اس نے کہا میں جو محول بناوں گا وہ ہی محول کے اندر سب ایڈ جیسٹ ہوتی جائیں گے ویورز ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئٹن کے بجن کو دبانا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پروگرام کرائم سین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہو سرانہ دل ساتھ ناظرین آج میں موجود ہوں سانیہ زہرہ کی والدہ کے ساتھ یہ سانیہ زہرہ کیوں جب اطلاع آتی ہے کہ سانیہ زہرہ نے سکر کر لی یہ ان کے گھر جاتی ہیں اپنی بیٹی کی جھولتی لاش دیکھتی ہیں تو درند سے نیچے گر جاتی ہیں ایک وقت لگتا ہے سنبھلنے میں ہوش آتی ہے سنبھلتی ہیں تو اس طرح اپنی بیٹی کی اپنی بیٹی جو پانچ سے سکس مت حاملہ تھی اس کی لاش دیکھتی ہیں زہرہ کتار روتی ہیں بات ہوتی ہے سکر کر لیا چونکہ ان لوگوں نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے وکوا کرائم سین سرہ دیکھا یہ ماننے کو تیار نہ تھی سانیہ کی والدہ سانیہ کی خالہ جنہوں نے اس کو غسل لیا انہوں نے کہا نہیں آپا یہ نہیں یہ قتل ہے بات بڑھتی ہے آگے جاتی ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ سید زادی کی فوٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی سوشل میڈیا پر فوٹو اپلوڈ ہونے کی دیر تھی کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگ ایک آواز بنتی ہے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ قتل کیا گیا ہے دیکھتے کی دیکھتے دو سے چار دن میں لکھوں کروں لوگ جو ہیں وہ سانیہ زہرہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ایک ہے سٹیک بنتا ہے جو لوگ خود بناتے ہیں کیونکہ یہ تو سوگ میں تھے جسٹس فورس سانیہ زہرہ بات دکلتی ہے دس پندرہ دن بیس دن گزر جاتے ہیں ہر لوگ ہر بندہ ان کو جھٹ لاتا ہے طاقتور ملزم ہر ممکن کوشش کرتا ہے پیسہ استعمال کرتا ہے تلق زرائے ہر چیزوں کا بے دریکھ استعمال کرتا ہے کہ اس قتل کو ثابت کر دیا جائے لیکن مدعی لاکھ برا چاہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایک قتل تھا ایک سید زادی کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا ظلم کی انتہا کی گئی تھی قتل کبھی چھپتا نہیں ہے سو دن گزرتے کے پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے مینج کر لی جاتی ہے اس کے بعد فرانزک آتی ہے فرانزک کے رپورٹ میں سانیہ زہرہ کے نیل میں وہ لگے ان کے ماس گوشت خون کے نشانہ جوتے اس کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے یہ قتل تھا نہیں تھی جانتے ہیں یہ ساری کہانی سانیہ زہرہ کی والدہ کی زبانی السلام علیکم جب آپ سب سے پہلے جا کر کرائم شین دیکھتی ہیں اس وقت آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جب میں جا رہی تھی وہاں تو مجھے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ میں اس طرح کا کچھ سین دیکھوں گی ہمیں اس کی ڈیتھ کی تو نیوز ملی تھی لیکن مجھے تھا کہ شاید وہ بیٹ کے اوپر ہوگی اور جب ہم لوگوں کو تو کہا گیا تھا جیسے ہم وہاں پہنچے ہم سب میرے دیور تھے ساتھ میرے بیٹی تھی ساتھ جو بھی میرے ساتھ تھے جیسی ہم نے جب وہاں موقع کے پر جب ٹائم سین دیکھا اسی ٹائم ہمارا پہلا لفظ ہی یہی تھا کہ یہ نہیں ہے یہ تو مرڈر ہے وہیں پہ ہمارا شور شروع ہوا جس وجہ سے ان لوگوں کی ہاتھا پہی ہمارے مردوں کے ساتھ شروع ہو گئی کہ یہاں سے نکلو تم لوگ قتل کی وجہ پراپرٹی ہے جو مین بات ہے وہ پراپرٹی ہے اور بچی جو ہے وہ حاملہ تو تھی فرینزک کی اور میری سیم بات ہے یہ ایک حاملہ لڑکی کی جو مرڈر ہے وہ زیادہ ملد دو مرڈر ہیں وہ دو انسانوں کی جانتی ہے جی ہاں دو انسانوں کی جانتی ہے تو وہ یہ گلانی ہوئی رہا کہ اپنی ان کے ہی علاقے میں سب ہوا پھر انہوں نے اس کو سپورٹ کیا سارا تو وہ یہی لوگی چھپا رہے ہیں اور کون چھپا رہے ہیں یہ سانیا نے مجھے بھی بتایا تھا بھائی کے موقع پہ جب آئی تھی سانیا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ ماما وہ چوتھی شادی کے چکروں میں ہے تو میں نے کہا تم پھر وہاں کیوں پڑی ہوئی تم تو گھر آؤ سانیا کی اس کے ساتھ ادھر توجہ زیادہ تھی وہ چاہتی تھی کہ میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ نہ ہٹے وہ بس ٹھیک ہو جائے گا کہ ہی چکروں میں رہ گئی پھر کبھی اس کو کہتا تھا میں شادی کر رہا ہوں کبھی کہتا تھا وہ پہلی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں کبھی اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا تھا وہ تو بہت فراڈ قسم کا ڈرامے باز وہ آدمی بہت زیادہ تھا وہ اس کو بہلا لیتا تھا وہ آدمی اتنا غلیص تھا کہ اس نے کہا میں جو محول بناوں گا وہی محول کے اندر سب ایڈ جیسٹ ہوتی جائیں گے پہلے دن سے ہم بھی کہتے تھے قتل آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا دنیا نے دیکھا کوئی اس کو نہیں کہتا تھا سوائے قاتلوں کے کوئی بھی اس کو نہیں کہتی تھا اور فرینزک جو جو ہمارے پاس کافی چیزیں تھی ثبوت تھے لیکن ہماری خاموشی تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا واقعی ثانی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک نے بہت مدد کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو لیبل لگا دیا تھا ایک اس معصوم کا مرڈر کر دیا اور اوپر سے اس کے اوپر لیبل لگا دیا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کلیر لی اس کو ختم کیا اس لیبل کو وہ بچی معصوم وہ بچی شہید ہے وہ بچی ملجم جو علی رضا ہے اس نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ فیملی ٹیڈنسی ہے اس نے اپنی کیس کو کسی طرح سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے نا اس نے اس طرح کی بے بنیاد بے وکوفانہ باتیں کر کے اس نے مزید ہی ان چیزوں کو اب ہم جیسے ہیں اس نے ہمیں تو کلیر کروایا رہا کہ واقعی میں نے مرڈر کیا ہے اس طرح ہاں کی اس کی گفتگو تو صاف یہی ہے کہ میں نے مرڈر کیا ہے وہ تو آدمی بے وکوف تھا ہمارے ساتھ اس کی سلام دعا تو تھی نہیں اس کو ہماری فیملی کے بیک گراؤنڈ کا کیا پتا اس کو صرف فیملی کے بیک گراؤنڈ سٹرونگ تھا پیسے کے لحاظ سے صرف اس آدمی کو یہ پتا تھا باقی جو کوششیں کرتا ہے وہ بندہ بچتا نہیں ہے وہ صرف جو کرتا ہے وہ صرف کر ہی لیتا ہوتا ہے یہ تو کیس کو بگاڑنے کے لیے بچکانہ باتیں کی گئی تھی کہ اس کی موت کو رائے گاں کرنے کے لیے اس کو صرف بنانے کے لیے اس آدمی نے یہ سب کیا کہ آپ لوگوں نے حق کا ساتھ دیا آپ نے ہمارا یا کسی کا ساتھ نہیں دیا آپ لوگوں نے سچائی کا ساتھ دیا جن کے ڈی ای نے میچ ہو گئے ہیں حیدر ہے کمل ہے حیدر کون ہے علی رضا کا بھائی کمل اس کی بہن اس کی والدہ عزرا اور علی رضا تو لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو سوکن ہے مدیہہ یا جیون شاہ وہ لوگ کیا وہ سو رہے تھے یا وہ گھر سے باہر تھے وہ بھی بیچ میں شامل تھے ڈی ای نے میچ نہیں ہوئے لیکن اوپر سے ساتھ کاروائیاں کرنے والے دیکھنے والے تو تھے نا آخر ایک موت ہوئی ہے گھر میں موت عام بات نہیں ہے ایک لڑکی چیخ چیخ کر اس نے کتنی اپنی جان کی اس نے منتے کیوں گی شور بچایا ہوگا کیا کسی کو نہیں اس چیز کا پتہ ہوگا اس میں ایک ایک بندہ ان کے گھر کا نوکر تک ایک ایک بندہ سب ملزم ہے سب کے سب ملزم ہے ظاہری بات ہے وہ بڑا تڑپی ہوگی روئی ہوگی واسطے دیئے ہوں گے مولا پاک کے واسطے دیئے ہوں گے دیکھیں جو اس کے ناخنوں میں خون تھا وہ بلڈ تھا وہ ماز تھا وہ ظاہری بات ان کا کتنی مضامت کی ہوگی وہ کتنے لڑی ہوگی بہت بہت وہ جوان بچی تھی اس نے منتے کیوں گی اس نے شور مچایا ہوگا تو کیسے کسی کو نہیں پتا تھا سب کو پتا ہے سب شامل ہیں جن کے ڈی اینے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کر دیا ہے لیکن جو باقی کے بچ گئے ہیں وہ بھی شامل ہیں ہر حالت میں وہ بھی شامل ہیں بیچ میں